سعودی حکومت ہندوستان میں لاکھوں قبریں ہیں اولیاء اللہ کی اور صوفیہ کی پورے ہندوستان کے اندر اور پاکستان کے اندر جو پہلے ہندوستان میں تھا تو آپ کی سمجھ لیجئے کہ یہاں ہمارے ہندو بھائیوں کی اکثریت ہے مگر وہ حفاظت کر رہے ہیں اور یہ کیسا اسلام ہے جہاں اولاد رسول کی قبروں کو منہدم کیا جا رہا ہے آج ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں کربلا میں کون لوگ تھے جنہوں نے حسین پہ پانی بند کیا وہی لوگ تھے جو آج سعودی عرب میں رہ رہے ہیں اور بہت سے ایسے ملکوں میں رہ رہے ہیں اسلام میں دو ہی فرقیں ہیں یا اہلِ بیت کا چاہنے والا ہے یا اہلِ بیت کا دشمن ہے شیعہ اور سننی کی اور امامیان اور خلافت والی کی کوئی بات نہیں ہے جو رسول اور آلِ رسول کا چاہنے والا ہے وہ جنابِ سیدہ کا احترام کرتا ہے اماموں کا احترام کرتا ہے آدھر کرتا ہے عزت کرتا ہے ہمارے ہندو بھائی کتنے تازیہ رکھتے ہیں کتنی عورتیں اسی ہندوستان کے اندر اور جو اہلِ بیت کے دشمن ہیں سعودی عرب نیو ایرز ڈے مناتا ہے فرس محرم کو جو اسلام کا پہلا مہینہ ہے محرم تو ہم اسی کے لئے پروٹریسٹ کرتے ہیں اور ہم یہ بتاتے ہیں خاص طور سے آج کے لوگوں کو کہ ہمارے یہاں ٹریرزم اور آتنگواد کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہم نے ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیا کوئی مذہب ہو کوئی قوم ہو کوئی دہات ہو کوئی ملک ہو ہم ظالم سے اور آتنگوادی سے ہمیشہ دور رہتے ہیں ہمیشہ مظلوم کو سپورٹ کرتے ہیں وہ کوئی بھی ہو ہماری قوم کا آدمی ہو یا کوئی بھی ہو بس یہی مقصد ہے احتجاج ہو رہا ہے احتجاج یہ بتاتا ہے کہ چور کون ہے اور ڈاکو کون ہے اور ایماندار کون ہے اگر آپ کی کوئی جائداد کسی نے لے لی ہے بہت بڑی پراپٹی یہ سو بڑس سے مقدمہ چل رہا ہے اور فیصلہ نہیں ہوا ہے اور آپ سے کوئی یہ کہے کہہ رہی صاحب چھوڑیے تو کم اس کا میں آپ اپنے نسل کو دنیا کو بتائیں تو کئی پراپٹری ہے کس کی ہے یہ حق کس کا یہ تو معلوم ہو کہ ظالم کون ہے مظلوم کون ہے آج دنیا میں یزید تو نہیں ہے اور امام صاحب کی تو شہادت ہو چکی لیکن آدمی اپنے کیریکٹر سے بتاتا ہے کہ رام والا کون ہے اور راون والا کون ہے ویسے ہی ہم اپنے کیریکٹر سے اور اپنے بیہیوئر سے بتاتے ہیں کہ حسین والا کون ہے اور یزید والا کون ہے ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی یزید کے ساتھ ہمارا نام لکھے ہم یہ چاہتے ہیں حسین والوں میں ہمارا نام لکھا جائے ہم حسینی ہیں بلکل ہم حسینی ہیں اس لحاظ سے کہ ہم مظلوم کے ساتھ ہی ہیں اور ہمیشہ مظلوم کو سپورٹ کرتے ہیں یہ ہمارے رسول کا پیغام ہے پوری دنیا کے لئے چونکہ وہ رحمت اللہ الرحمین بن کے آئے تھے